بسم اللہ الرحمن الرحیم جسٹس علی مدد شاہ یہ نگران تھے اور انیس جولائی انیس سو ترانوے کو وزیر اللہ بنے اور انیس اکتوبر انیس سو ترانوے تک رہے اس کے بعد جو نئے وزیر اللہ بنے ان کا نام تھا سید ابو اللہ شاہ یہ بیس اکتوبر انیس سو ترانوے کو وزیر اللہ بنے اور چھے نومبر انیس سو چھانوے تک رہے ان کے بعد جو نئے وزیر اللہ بنے وہ نگران تھے ممتاز پٹو یہ سات نومبر انیس سو چانوے کو وزیر اللہ بنے اور بائیس فروری انیس سو ستانوے تک رہے ان کے بعد جو نئے وزیر اللہ بنے ان کا نام تھا لیاقت جوتائی یہ بائیس فروری انیس سو ستانوے کو وزیر اللہ بنے اور انیس سو اٹھانوے تک رہے ان کے بعد جو نئے وزیر اللہ بنے ان کا نام تھا علی محمد موہر یہ سولہ دسمبر 2002 کو وزیراعلا بنے اور پانچ جون 2004 تک وزیراعلا رہے ان کے بعد جو نئے وزیراعلا بنے ان کا نام تھا ارباب غلام رحیم یہ چھ جون 2004 کو وزیراعلا بنے اور اٹھارہ نومبر 2007 تک رہے اس کے بعد جو نئے وزیراعلا بنے ان کا ناظر نام تھا جسٹس عبدالقادر یہ بھی نگران تھے یہ انیس نومبر دو در سات کو وزیر اللہ بنے اور سوات اپرل دو در آٹھ تک رہے اور ان کے بعد جو نئے وزیر اللہ بنے ان کا نام تھا سید قائم علی شاہ یہ آٹھ اپرل دو در آٹھ کو وزیر اللہ بنے اور بیس مارچ دو در تیرہ تک رہے ان کے بعد جو نئے وزیر اللہ بنے وہ نگران وزیر اللہ تھے جن کا نام تھا جسٹس زہد قربان الوی یہ 21 مارچ 2013 کو وزیر اللہ بنے اور 3 مئی 2013 تک وزیر اللہ رہے ان کے بعد جو نئے وزیر اللہ بنے ان کا نام تھا سید قیم علی شاہ یہ 30 مئی 2013 کو وزیر اللہ بنے اور 30 جلائی 2016 تک رہے ان کے بعد جو صبح سندھ کے نئے وزیر اللہ بنے ان کا نام تھا سید مراد علی شاہ یہ ت paranormal جو جلوی دو در سولہ کو وزیر اللہ بنی اور یہ کم جون دو در آٹھارہ تک رہے ان کے بعد جو صوبہ سندھ کے نئے وزیر اللہ بنے وہ بھی نگران تھے ان کا نام تھا فضل الرحمن یہ دو جون دو در آٹھارہ کو وزیر اللہ بنے اور سولہ قصد دو در آٹھارہ تک رہے ان کے بعد جو اب نئے صوبہ سندھ کے وزیر اللہ ہیں ان کا نام ہے سید مراد علی شاہ یہ اٹھارہ گست دو در اٹھارہ کو وزیر اللہ بنے اور آپ تک موجود ہیں